بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الجبرا کے بیسک کانسپٹس کے ساتھ ایک نیا ویڈیو پیشے خدمت ہے ہم نیچرل نمبر سے شروع کریں گے نیچرل نمبرز وان سے شروع ہوتے ہیں اور اپ ٹو سو وان چلتے ہیں انہیں این کے ساتھ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے یہاں پر ہم نے باکس بنائے ہیں ہمیں دو نمبرز چاہیے ان نیچرل نمبر کے سیٹ میں سے جن کو ایڈ کرنے سے ٹو آنسر آئے گا تو بڑی آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں وان پلس وان اس ایکول ٹو نیچرل نمبر میں سے ہمیں وان ملا ایناتر ایکزامپل ہمیں یہاں پر ایک نمبر چاہیے جو ان ناؤن ہے ٹو کے ساتھ ایڈ ہونے کے بعد آنسر فور دے گا نیچرل نمبرز میں سے ہمیں ٹو ایک نمبر ایسا مل رہا ہے جو اس ٹو کے ساتھ ایڈ ہونے کے بعد ہمیں ویلیو فور دے گا تیسری ایگزامپل میں پہلے باکس میں ہم ایک نمبر پٹ کریں گے وہ فائیو کے ساتھ ایڈ ہونے کے بعد ہمیں ایک نیا نمبر دے گا جو جو ہم یہاں پر ویلیوز بدلتے جائیں گے ہمیں اس باکس میں بھی نئی ویلیوز ملتی جائیں گی مثال کے طور پہ یہاں پر اگر ہم تھری پٹ کرتے ہیں ہمیں یہاں پر ایٹ ملے گا ہم اگر یہاں پر فائیو پٹ کریں تو یہاں پر ہمیں ٹین ملے گا تو الگبرا کا بنیادی جو مطلب ہے اور جو مقصد ہے وہ unknown values کو معلوم کرنا ہے آسانی کے لیے ہم ان باکس کی جگہ پر letters use کریں گے let's say x plus y is equal to 2 کہ x ایک نمبر ہے اور y ایک نمبر ہے لیکن وہ unknown ہیں ان کی values ملوم کرنی ہیں جن کو add کرنے کے بعد ہمیں answer 2 ملے تو اس case میں جب ہم natural number کو use کر رہے ہیں تو ہمیں x کی value 1 y کی value 1 مل رہی ہے اسی طرح اس box کے جگہ بھی ہم letter x use کر سکتے ہیں x plus 2 is equal to 4 تو یہاں بھی x کی value ہمیں 2 ملے گی likewise یہاں box میں ہم box کی جگہ x اور اس box کی جگہ y use کر سکتے ہیں اب یہ جو الجبرا ہے ہم اس کو اپنی daily life میں کیسے use کرتے ہیں تو چلیے ایک چھوٹی سی example دیکھتے ہیں یہ ایک statement ہے اس کو ہم نے ایک mathematical انداز میں لکھا ہے the age of father is twice the age of son plus 2 اسی چیز کو مزید ہم آسانی کے ساتھ اور precisely کم سپیس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں الجبرا کو use کر کے اگر ہم یہاں let کرتے ہیں age of father is x and age of son is y ان دونوں unnouns کو x اور y letters کو use کر کے تو ہم اس کو ایک نئے انداز میں لکھیں گے x is equal to 2y plus 12 تو یہ اتنی لمبی statement ہم نے بڑے آرام سے algebra کو use کر کے letters کو use کر کے precisely اس کو لکھ لیا تو اب ہم algebra کے بنیادی concepts جو ہیں ان کو one by one discuss کریں گے سب سے پہلے constant ایسی مقداریں جو اپنی قیمت نہ بدلیں وہ مستقل یعنی constant کہلاتی ہیں ان کی قیمتوں کو numbers کے ساتھ represent کرتے ہیں اس لئے تمام numbers constants ہیں جیسے 0 1 2 3 4 5 variables ایسی مقداریں جن کی قیمت تبدیل ہوتی رہتی ہے variable کہلاتی ہیں ان کو کسی ایک number کے ساتھ represent نہیں کیا جا سکتا اس لئے ہم letters x y z وہ استعمال کرتے ہیں جیسے x plus 2 is equal to 5 یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں x جو ہے وہ ایک variable ہے 2 اور 5 numbers ہیں جن کو constants کہتے ہیں literals جب constants کو ظاہر کرنے کے لئے abc یا pqr یا klm وغیرہ حروف letters استعمال کیا جاتے ہیں تو وہ literals کہلاتے ہیں ہم boils law کی مثال لیں گے جو literals کو سمجھنے میں ہمیں آسانی دے گی ہم یہاں boils law کی فرضی values لے کر اس کو سمجھ کی کوشش کرتے ہیں boils law ہمیں بتاتا ہے کسی gas کا pressure اور volume multiply کرنے سے ہمیں ایک constant number ملے گا لیکن کسی خاص temperature پر وہ constant same رہے گا temperature بدلنے سے وہ number بھی بدل جائے گا لیکن وہ variable نہیں کہلائے کیوں فرض کیجئے 25 degree celsius پر ہمارے پاس ایک gas ہے جس کا pressure 2 ہے اور اس کا volume 0.5 ہے ان دونوں کا product 1 ہوگا 25 degree celsius پر ہی ہم اس کا pressure change کرتے ہیں volume automatically change ہو جائے لیکن answer دونوں کا product پھر بھی 1 رہے گا اگر ہم 25 degree celsius پر ہی اس کا pressure پھر change کر دیتے ہیں volume automatically change ہو جائے گا لیکن ان دونوں کا product پھر بھی same رہے گا اب اگر ہم ایک نئے temperature let's say 50 degree celsius پر دوبارہ P اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا values ملتی ہیں اگر pressure 1.5 ہے اور اس کا volume 2 ہے تو ہمیں ایک نیا number 3 ملے گا اگر ہم pressure change کر لیتے ہیں اسی حساب سے اس کا volume change ہو جائے گا لیکن دونوں کا product پھر بھی same رہے گا اسی طرح 6 multiplied by 0.5 6 تو جب boils لا کو ہم general طور پہ represent کریں گے تو اس constant کو ہم k سے represent کریں p v is equal to letter k k یہاں پر variable نہیں ہے یہ کسی ایک constant کو represent کر رہا ہے جو different conditions میں different ہوگا لیکن same condition پر وہ values آپ ہزاروں کی تداد میں بھی بدل دیں لیکن وہ constant same رہے گا وہ تبدیل نہیں ہوگا ایک دوسری example میں ہم literal کو سمجھ نہیں کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک equation لکھیں گے 2x square plus x plus 1 is equal to 0 3x square plus 5x plus 2 equal to 0 9x square minus 7x minus 5 is equal to 0 یہ تینوں equations ہیں quadratic equations کہلاتی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں x کی power 2x square کے ساتھ یہاں پر نمبر تبدیل ہو رہے ہیں اسی طرح x کے ساتھ بھی یہاں پر نمبر change ہو رہے ہیں یہ تو already constants ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں جب ہم کسی quadratic equation کو general طور پر represent کریں گے تو پھر ہم ان میں سے کوئی ایک نمبر نہیں لکھ سکتے ہم اس کو ایک letter a کے ساتھ represent کریں گے ax square plus x کے ساتھ جو نمبر یہاں پر different آ رہا ہے اس کو ہم letter b کے ساتھ represent کر دیں گے bx plus یہاں پر جو numbers ہیں وہ constant ہیں ہم ان کو letter c کے ساتھ represent کر دیں گے چونکہ وہ ہر equation میں number different ہوگا equal to zero تو یہاں پر a b and c literals ہیں algebraic expression جسے اردو میں algebraic جملہ کہتے ہیں جب constants variables addition کا sign suppression کا sign ان کو ملا کر لکھا جائے تو ایک algebraic expression بنتا ہے جو کسی statement یعنی بیان کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے example میں دیکھتے ہیں 2x plus 3y یہ ایک algebraic expression ہے پیچھے ایک example میں ہم نے دیکھا تھا 12 more than twice the age of sun تو یہ ایک statement کو ظاہر کر رہا ہے اسی طرح half half a certain number half a certain number اس کو ہم x کے ساتھ represent کریں گے کیونکہ unknown ہے یہ بھی ایک statement کو ظاہر کر رہا ہے اور algebraic expression ہے اب algebraic equation کو سمجھتے ہیں جب algebraic جملوں کو یعنی algebraic expressions کو جو اوپر والی مثالوں میں ہم نے دیکھے ہیں equal کے sign کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو algebraic equation بنتی ہے for example اگر ہم 2x plus 3y equal 1 over 2 x half of the certain number اب equal کا sign لگانے سے یہ چیز جو ہمیں حاصل ہوئی یہ ایک algebraic equation ہے پیچھے بھی ہم quadratic equations ان کو لکھ چکے 2x square plus 3x minus 1 equal to 0 equal کا sign involve ہوتے ہی equation بن جائے اور variable کے موجود ہونے کی وجہ سے اسے algebraic equation کہیں جو بہت simple بھی ہو سکتی ہے x plus 1 is equal to 0 یہ بھی algebraic equation ہے اور جو ہم نے شروع میں concept لیتے ہوئے ان کو پڑھا تھا تو وہ بھی ہم نے چھوٹی 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 ہی لکھی تھی جائسے x plus 1 is equal to 2